بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو پالک جو کہ بہت ہی مزیدار اور طاقت کا خزانہ ہے اور جس کے لئے ہم نے لیا ہے آئل اور اس میں ہم نے دو میڈیم سائز کے پیاز ڈال کے پنک کی ہیں بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنے اور ساتھ ہی اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ جو ہے نا وہ آپ نے شامل کرنا جو کہ ہمارے کیمرہ میں نے میس کر دیا تھا ایک ٹیبل سپون دونوں چیزیں اور ساتھ ہی ہم نے یہ ڈالے ہیں دو عدد ٹوماٹر اور دو تین ہری مرچے کٹ کر کے مسالے میں ڈالی ہیں اور ان کو آپ نے اچھی طرح بھون لینا ہے میں نے نمک میرچ حلدی اپنے حساب سے ڈالیا ہے ڈیڈر چمچ نمک اور میرچ اور ایک چھوٹی چمچ چائے والی وہ ہم نے حلدی ڈالی ہے آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اور اس مسالے کو آپ نے اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ ایک جان ہو جائے ٹوماٹر گل جائیں اور جو ہے وہ جو ہے نا بلکل بھی الگ سے نہ لگے یہ سکا دنیا آپ نے ڈالا ہے ایک ٹی سپون اور پھر آپ کو آپ نے اس کو اچھی طرح جو ہے نا بھون لینا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرنا ہے تاکہ مسالہ جلے نہ اور خراب نہ ہو اس وجہ سے آپ نے ہلکہ ہلکہ پانی ڈال کے تو اس کو بھوننا ہے یہ میں نے چکن پوڈر ڈالا ہے یہ آپ اس کے جگہ پہ کنور چکن بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو دونوں چیزیں نہ ڈالیں جب مسالہ اچھی طرح بھون گیا اب ہم نے اس میں چاد ادھر جو ہے آلو لیے تھے ان کو چکورٹ ٹکڑوں میں کٹ کے تو وہ ایڈ کی ہیں اور پھر ان کو اچھی طرح بھوننا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پالک جو ہے کہ وہ بہت طاقت ہے اس میں ہمارے بچپن میں ایک پپایا دا سیلور مین کارٹون بھی تھے جو کہ پالک کھا کے بہت صحت مند ہو جاتا تھا اور ساری دنیا سے لڑتا تھا تو اس وجہ سے آپ بھی اپنی لائف میں پالک کو ضرور ایڈ کریں آئیرن ہے اور جو خون بنانے میں بہت زیادہ کارامد ہے ہم نے پالک لیے تھی ایک گھٹھی اور تقریباً وہ سوا کلو تھی جو کہ ہم نے پانی میں اوبال کے اچھی طرح دھو کے اوبال کے ہلکا سا نمک ڈال کے اور اس کو ہم نے یہ گرینڈ کر لیا تھا لیکن یہ ہم نے تھوڑا موٹا موٹا رکھا ہے بلکل آپ نے پیسٹ نہیں بنانا کیونکہ پیسٹ دیکھنے میں بھی بہت برا لگتا ہے اور کھانے میں بھی بلکل اچھا نہیں لگتا تو اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اور ساتھ اللہ تعالی کا نام کا کوئی نہ کوئی ویرد کریں سبحان اللہ پڑھ لیں تاکہ جنت میں آپ کے لئے ایک درخت بھی ساتھ ساتھ لگتا رہے اور اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ دم دینا ہے ہماری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب اور کمیٹ ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھیں علو بھی ہمارے گل چکے ہیں اور کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کس کس جگہ سے ہماری بیٹ کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور یہ ٹرائے ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اللہ آپ کو اپنے گھروں میں حفظ و ایمان میں رکھے اور خوش آباد رکھے یہ دیکھیں جی فائنل لک اور کتنی مزے کیا ہے یہ تو آپ کھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ٹھیک ہے اب اللہ حافظ